ان پانچ خوبیوں میں پانچ اور کا اضافہ کرو تو اسلام مکمل ہو جائے گا نمبر ون ناممکن الہصول کی تلاش مت کرنا نمبر ٹو ایسی عمارات مت بناو جنہیں عباد نہ کر سکو نمبر تھری ایسا مال جمع نہ کرو جسے کھا نہ سکو نمبر فور اس گھر میں دل نہ لگاؤ جسے کل چھوڑ جانا ہے نمبر فائیو اور اللہ سے ہر وقت درتے رہو مومن میں دو خصلتیں کبھی جمع نہیں ہوتی بغل اور بد مزاجی مومن کے مددگار تین ہیں ذکر کرنے والی زبان ذکر کرنے والا دل اور نیک بیوی مومن کو گناہ یوں نظر آتے ہیں کہ جیسے پہاڑ آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں جو اسے پیس کر رکھ دے گا کاش کوئی مجھے سمجھا دے کہ زندگی میں جاہل نے کیا پایا اور عالم نے کیا نہیں پایا بادشاہ عوام کے حاکم ہوتے ہیں اور علماء بادشاہوں کے علم کو زندہ کرنے والا کبھی نہیں مرتا ساتھ چیزے انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں کسی کی دعوت میں بن بلائے جانا کسی مجلس میں اپنے مرتبہ سے بالا تر بیٹھنا مہمان بن کر میزبان پر حکم چلانا دوسروں کی بات میں دخل اندازی کرنا ان لوگوں سے خطاب کرنا جو سننے کے لیے تیار نہ ہو بدچلن سے دوستی کرنا سنگ دل اور حریص دولت مند سے مدد مانگنا ملک کی سرحدوں پر پہرہ دینا دنیا و مافیا سے بہتر ہے وہ آنکھیں نار جہنم سے محفوظ رہیں گی جو اللہ کے خوف سے روتی ہیں دوسری وہ جو جاگ کر اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی رہی دی دیدی دنیا detی دنیا دی دو گ PLN دو گرد